راول پنڈی میں خواتین پر پر اسرار حملے چہر میں چھرا گروپ نے سنسنی پھیلا دی تو بس ایک دم اس نے چھوری نکالی فوراں اس نے مٹ پر اٹاہ کیا جو کہانی سامنے آئی کیا وہی ہے سچائی اسلام علیکم میں ہوں مکرم کلیم اور میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں انکشاف میں اس وقت میں موجود ہوں بڑی روڈ کوٹھا کلنہ راول پنڈی کے علاقے میں اس وقت آپ کو میرے پیچھے بزار نظر آرہا ہوگا جہاں پر آپ کو چہل پہل بھی نظر آرہی ہے اور دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں لیکن یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک روشنی ہوتی ہے روشنی ختم ہونے کے بعد یہاں کیا ہوتا ہے وہ سوچ کر بھی آپ دہل جائیں گے داول پنڈی میں اندھیرہ پڑتے ہی سڑکوں اور گلیوں میں چھا جاتا ہے خوف کا سناٹا کیونکہ رات کے وقت یہاں پھرتا تھا ایک جنونی شخص ہاتھ میں ہوتا تھا خنجر اور خواتین ہوتی تھی حدف یہ بھی ظاہری بات ہے اس میں تھی ٹینشن میں تھی باہر جب جانا ہوتا ہے کئی کاموں کے لیے ہم خواتین کو باہر جانا پڑتے ہیں ہر کام گھر بیٹھے تو نہیں ہوتا تو دیفنیٹلی جب ہم باہر جاتے ہیں تو پھر اس چیز کا ہوتا تھا ڈر کے مقدانہ خاص تھا اگر میں نے کوئی ٹیکسی وغیرہ لیا ہے یا رکشہ لیا ہے تو کوئی ایسا مجھ پہ اٹیک نہ ہو جائے لیکن اس کے باوجود یہ تھا کہ میں باہر جا رہی تھی اور بھی خواتین کو یہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح اگر ہم ڈر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر اس کا سلوشن کیا ہوگا ہر لمحے خطرہ تاقب میں تھا لیکن سات سات روز مرہ کے کام کرنا بھی ضروری تھا سہری بات ہے جب اتنا باہر ایک اس قسم کے مجرم باہر پھر رہے ہوں گے تو اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ گھر والے بھی پھر کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلنے پر رسٹرکشنز لگاتے ہیں اور ہمیں خود بھی بہت خوراست کا سامنا ہوتا ہے باہر نکلتے وقت اکیلے جانا خاص طور پر ٹریبل کرنا کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے پنڈی کے جو ایریاز ہیں ان میں ہم لوگوں کو پھر جانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عذاب بن گئی تھی خواتین کی زندگیاں ہر دوسرے دن پیش آ رہا تھا ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک واقعہ آخر کیا قصور تھا ان دو نرسوں کا جن پر اس وحشی نے کیا خنجر سے خوفناک حملہ اور ایک نرس کو تو جان سے ہی مار دیا پولیس کے مطابق چھے ماہ میں صرف اسی علاقے میں سولہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ذرائع کے مطابق پورے شہر میں ہوئی ہیں بتیس کے لگ بھگ ایسی وارداتیں نرسوں پر ہونے والے حملے نے تو ملازمت پیشہ خواتین کو کر دیا مزید خوف زدہ اور تھریٹس ہیں ہم لوگ پھر لوکل جاتے ہیں ہم لوگ کوئی ادنی تھریٹس ہیں ہم لوگ اپنے پاس سمجھے کہ اب ہمارے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو جائے ہم لوگ ایون آفیس میں بیٹھ کے سوچ رہے تھا اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے تو تھریٹس تو ہیں ابھی تک ہیں ہر طرف بد اعتمادی کی فضا تھی خواتین کو یوں لگتا تھا جیسے پاس سے گزرنے والا شخص وہی جنونی انسان ہے بہت ہی خوفناک رکتا اور بہت خوف و حراس پورے شہر میں پھیلا ہوا تھا اور لوگ بہت زیادہ پریشان تھے میں اس اریا میں تو نہیں رہتی لیکن میں پنڈی کے اریا میں چونکہ رہتی ہے اور یہاں پہ بھی صورتحال اتنی خوفناک تھی اور خاص طور پر یہ بات سمجھ میں نے آرہی تھی کہ صرف خواتین ہی کیوں اس کا نشانہ بن رہی تھی اور خواتین نے ایسا کیا کر دیا کہ انہیں بار بار مار دیا جائے یا ان کو ختم کر دیا جائے اس کے لئے بہت زیادہ خوف و حراس پہلا ہوا پورے انگیے میں ہمارے پہ لوگ سخت خوف زیادہ تھے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور بچیاں گھبرا رہی تھی کہ باہر جائیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور وہ زخمی کر دیتے تھے مار دیتے تھے لوگوں کو جان سے اور بہت خوفناک ہے اس جنونی کا نشانہ صرف خواتین ہی کیوں تھی یہ جلاد بنتے ہوا کا دشمن کیوں بنا تھا آخر کون تھا یہ درندہ پولس پر مسلسل دباؤ بڑھ رہا تھا لیکن دوسری طرف یہ وحشی اپنی کاربائیاں جاری رکھے ہوئے تھا تو آجانکہ میرے بڑے بیٹے نے مجھے خون کی ہے کہ یہ بچی اب باہر نکلی ہے اور اس کے ساتھ سوریوں پر عملہ ہو گیا ہے تو اس وقت میں بڑا پرچان ہوا ہوں اور پھر میں جھ گھر آیا ہوں پھر بچی کو دیکھا دیتے میری ہسپیٹر لے کے چلی گئے ہسپیکل میں جو آزت میں نے دیکھتی ہے اور جو آزت میں نے دیکھتی ہے پھون پڑا ہے باہر بھی پڑا ہے اندر بھی پڑا ہے اور جو میری بیٹی کی آلٹ جنہوں نے کیا ہے وہ بڑی آلٹ کیا ہے بڑتے واقعات کی روک تھام کے لیے پولس نے بڑھا دیا سرچ آپریشن لیکن خنجر گروپ یا اس جنوری شخص کا نہ لگا سکی کوئی سراغ ہر گزرتے لہمے کے ساتھ بڑتا جا رہا تھا خوف و حراس آپ کو بھی اس جس کا اندازہ ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے پورے شہر میں کتنا زیادہ خوف و حراس ہوتا ہے سپیشلی جب یہ آپ کو پتا ہو کہ اس میں نشانہ ہی خواتین کو بنایا جا رہا ہے تو خواتین کے لیے وہ ایک بہت بڑا میٹل ٹارچر تھا اور پھر جو وہ ٹائم تھا وہ تو ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کس ذہنی وہ کیا کہتے ہیں خوف کا کیفیت کا خواتین شکار رہی اور اس حوالے سے میں کہوں گے کہ حکومت کو ہی پھر بھی میں کہوں گے کہ حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ کو اور پرلاور پرنڈی پنجاب گورنمنٹ کو ان کو سٹرکٹ ایکشنز رہنے چاہیے کہ یہ آخر اس طرح کے گروپ کہاں سے ایک دم سے آتے ہیں ان کے پیچھے بھی کسی نہ کسی بہت اورگنیزیشن اور کسی ایجنسی کا ہاتھ ہے وہ بہت سے عوامل ہیں جو کہ ان کو آگے کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے پھر کچھ یہ ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں جی ہاں ایسے گروپ ایک دم سے غائب ہوتے ہیں اور پھر نئے گروپ سر اٹھا لیتے ہیں چاکو گروپ خنجر گروپ ہتوڑا گروپ نہ جانے کون کون سے گروپ سامنے آئے اور شہریوں کو خوف زدہ کر کے پھر منظر سے غائب ہو گئے اب کی بار سامنے آنے والے چھرا گروپ نے تو خواتین کو گھر میں قید کر کے رکھ دیا ایسے ہوئے کہ ایک خنجر گروپ تھا وہ جو پتہ لگ رہا تھا کہ خواتین وہاں پہ ورکنگ گھومنز گھر سے باہر نکل دی تھی وہ ان کو ہٹ کرتا تھا وہ چاہے وہ لڑکیاں تھی یا عورتیں تھی تو بہت ساری خواتین اس میں زخمی ہوئے ہیں آئی تنگ کہ فورٹی سے اباو جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور ان میں دو کی ڈیت بھی ہو چکی ہے اور اتنا فیر جو پھیلہ ہے وہاں پر تو اس کے لیے خواتین اتنی پریشان ہے اگرچہ خواتین ہی نشانے پر تھی لیکن کیسے ایک بہادر لڑکی نے اس جنونی کو کیا ہے بے نقاب یہ کہانی کچھ دیر کے بعد اگر پہلے دیکھئے اس بھیڑیے کے خوفناک حملے کی ایک اور حداد جس وقت میں موجود ہوں مشرف علی صاحب کے ڈپارٹمنٹل سٹور پہ جو کہ بڑی روٹ پری ہے اور ان کی ایک بہت ہی معصوم چھوٹی سی بیٹی تھی ان کے اوپر بھی یہ حملہ ہوا ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم مجھے بتائے گا کہ ہوا کیا تھا آپ کی بیٹی کہاں پڑتی ہیں وہ اور کس طرح یہ سارا معملہ ہوا رات نو بجے کے بعد لڑی جاتی ہیں اس وقت وہ گھر کے سامنے کھیل رہے گی بچہ جس کوئی بندہ آیا اس نے نام پوچھا ہے کسی کا کہ یہ وہ یہاں رہتا ہے اس نے کہا نہیں بس اس نے مهار کے بعد چل گیا باہتے چل گیا اور اب ان کی طریعت کی کیسی ہے بہتر ہے جب آپ نے پولیس میں ریپورٹ کروائی اور یہی میں بات جو ہم نے بھی رزاق صاحب کے حوالے سے بات کی اور مشرف صاحب کے حوالے سے بھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ریپورٹ کروانے گئے لیکن بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے معاملے کو دبا دیا اور جب معاملے کو دباتے ہیں تو وہ جو ایک کینسر ہوتا ہے یعنی اگر آپ اس کو کینسر کی طرح کنسیڈر کریں ایسے افراد کو جنونی ہیں وہ اور بڑھتے جاتے ہیں آپ کو ان کو روکنا ضروری ہوتا ہے روکنے کے لیے آپ کو سر سے بلی حمد یہ کرنی چاہیے کہ آپ نکلیں اور ریپورٹ کروائیں جیسے کہ مشرف صاحب نے کروائی کیا آپ کی بیٹی سے بات ہو سکتی ہے ہماری بیٹی ہائی نہیں ادھر ہو گئی بیٹی ہائی نہیں ادھر چلیں وہ آواز شکریہ وہ تمام بیٹیاں وہ تمام بہنیں اور وہ تمام مائیں جو نشانہ بنی اس جنونی کا مشکل ہے سنانا ان سب کی داستان لیکن جہاں تک ہو سکا ہم ادا کریں گے اپنا فرض اور بلند کریں گے ان کی آواز جی یہ ہیں وہ کوٹھا کلانگی گلیاں جہاں پر وہ جنونی شخص چھ ماہ تک دندناتا پھرتا رہا اور اپنے خنجر کے وار سے نہ جانے کتنے افراد کو اس نے گھائل کیا ایسے ہی ایک خاتون کے گھر کے باہر ہم کھڑیں جو خود تو یہاں پر موجود نہیں ہیں وہ اپنے گاؤں گی میں لیکن ان کے بیٹے جواد علی ہمارے ساتھ موجود تھے بے کریں گے تو پیچھے سے آدمی آرہ تھا میری چھوٹی بیانک ہیڈی والدہ وہ ممان پیچھے کم آدمی آرہے میری ممان کہتی ہیں کوئی پاتا نہیں کیا آپ کسی کرہدار ہو میری چھوٹی بیانک ہیڈی نہیں نہیں ہی پیچھے ہی آرہے ہمارے میری مام پیچھے کھڑا ہراں میری ماما کتے ہیں جی بھائی کیو پیچھے کاریو کہتا ہے انٹی یہاں سے راشتہ بار جاتے ہیں میری ماما کہتی ہیں بیٹا کہتا۔ سیب تو خverse تبولنی ماما ڈر گیا کہت ہی ایک نئی بیٹا کیوں ڈر را رہیو تو اس نے جیسے چھوڑی نکالی میمام ماما اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے میماما دکھا دیا میماما دروازے کے ساتھ لاتی میماممت شور ڈالا تو اس نے جو خنجر صروب کیا ہاتھ پہ تو میچ چھوٹی بین کو ڈھانے لگتا اچھا آپ کی چھوٹی بہن کو اٹھانی کو اٹھانی کوئش کر رہا آپ کی چھوٹی بہن کی کیا عمر ہے؟ میں یارہ سال ہے یارہ سال کی وہ ہیں ٹھیک ہے اور جب وہ باگا تو ہم لوگ جب باہر نکلے ہیں میں میرا بڑا باہر اس کے پیچھے لگے لیکن آگے سے چانے گلی میں گاڑی آگی وہ باہر نکل گیا آگے گاڑی یا ہنبک جو ہے ہمارا راستہ بان ہو گیا اگر وہ گاڑی نہ ہوتی شاید اس کے نام اسے پکڑ لیتے ہیں اور آپ کے خیال میں کس طرح کرتا؟ کیا اس کی عمر تھی؟ عمر اس کی چھوٹس سال تھی بال اس کے بڑے بڑے تھے اور اس کے اڈریس بلیک کوٹ تھا سر پر پٹی باندھی تھی سر پر پٹی باندھی تھی سر پر پٹی باندھی تھی اور پھر آپ صرف خنجل لگا آپ کی والدہ کو لگا آپ کی بہن کو محفوظ رہی؟ محفوظ ہے تو آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ بازو پر ان کے خنجل لگے؟ بازو پر خنجل لگے یہ مرسا جواد ہے جن کی والدہ جو گھر سے صرف پوڑا پھیکنے کے لیے نکلی تھی اور ہمیں یہ سمعنی نیاری کہ وہ گھات لگا کے کیسے گلیوں میں بیٹھا ہوتا تھا کہ جیسے ہی کوئی خاتون گھر سے باہر نکلے گی تو اس پر وہ حملہ آور ہو جائے گا اور ایسی جتنے بھی ہم نے واقعات دیکھنے میں یہی ہوا ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے بے گناہ خواتین کو خون میں لطپت کرنے والا یہ جنونی کیسے پکڑا گیا کس نے تیار کروایا اس کا خاکا اور کیا مقصد چھپا تھا ان خوفنا خونی وارداتوں کے پیچھے یہ سب کچھ دکھائیں گے آپ کو لیکن اس دوران شہر کی خواتین پر جو بھی تھی یہ بتانا اور دکھانا بھی بہت ضروری ہے میرا یہ توصیلات ہے کہ میرے پاس میں وکیشنل ایسیٹیوٹ ایک چلا رہی ہوں کمپیوٹر اکیڈمی اور وکیشنل یہ لڑکیوں کا سرادار ہے لیکن لڑکیاں در کے مارے ہماری ادارے میں نہیں آرہی کہ ایک خدارہ خاصتہ رستے میں کوئی خنجر والا جو کئی ایسا دہشے گرد مل گیا یہ نہ ہو کہ ہمیں مطلب اٹھاک لے جائے یا زخمی کا کچھلا جائے ہمارے ماباب شرمندہوں کو مسلم سائلوں یوں لگ رہا تھا جیسے ایک شخص نے پورے شہر کی خواتین کو یرغمال بنا لیا ہو خواتین گھر سے باہر نکلتی تو کیسے ہر قدم پر خطرہ تھا جب میڈیا میں سنے خوف تو تھوڑا سا ہوا بچوں نے بھی منع کیا کہ بلکل باہر نہیں نکلنا ہے لیکن یہ کہ اگر اس طرح ہم ڈر کے خواتین بیٹھیں تو پھر تو یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے شر پسند یہ تو کنا اسی طرح سارا کام کرتے رہیں گے حیرت کی بات یہ تھی کہ انکشاف کی ٹیم جب اس کیس کو لے کر تحقیق کرنے نکلی تو پولیس کا رویہ سمجھ سے بالا تر تھا پولیس عجب کشمکش کا شکار تھی کبھی کچھ کہا جاتا تو کبھی کچھ اسی دوران ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی جس میں ایک شخص ٹوپی اور امال پہنے خاتون کا پیچھا کرتا دکھائی دیتا ہے علاقہ مقینوں نے بتایا کہ حملہ کرنے والا یہ جنونی عموماً لوڈ شیڈنگ کے دوران نکلتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے لیکن پولیس اس سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی اور تو اسے سمجھے نفرت ہو گئی تھی ایک دن بچھوڑیاں تیر کر آکے لایا تو یہ تو سمپلی یہ لگتا ہے کہ یہ کسی گینگ کا کام ہے اس نے میرا آتھ پکڑا اس طرح پھر میں نے اسے ٹانگ ماری پھر میں نے مکہ مارا یعنی اپنی طرف سے میں نے فل ایفٹ کیا احسان تھا یا چھلاوا جو پولیس کو دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن ہر بار حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا ہمارے ساتھ ایک اور متاثرہ خاتون موجود ہیں جو کہ ایک بزدلانہ حملے کا شکار ہوئی خنجر کے جیسے کہ بہت ساری خواتین دعول پنڈیے میں ہوتی رہی ہیں اور ہم ان کی شناک آپ کے سامنے نہیں لارے کیونکہ وہ کس ذاتی وجوہات کی بنا پر کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہ رہی تھی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم تو آپ مجھے بتائیں گے کیا آپ کرتی کیا میں نے بچوں کو بڑھا کے آنے کیا جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن آپ بچوں کو بڑھا کے آ رہی ہیں جی اس دن تقریبا سارے چھے کا ٹائم تھا تو میں واپس آ رہی تھی تقریبا شام کا ہی سما سمجھ لیں تھوڑا تھوڑا ہندیرہ ہو رہا تھا اور میں نے گزر ہی ہوں جس روٹ سے میں روزانہ گزر کے جاتی ہوں اسی روٹ سے میں نے گزری تھی اور میرے لئے تو وہ راستہ صرف تھا کیونکہ میرے مرے تو مہم بمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا اچانا ایک سو دم وہ بندہ نمودار ہوئے اور اس نے مجھ پہ چاکو سے بار کرنا شروع کر دیا اور پتہ ہی چلا پھر لیکن آپ کے علاقے میں تو کافی عرصہ سے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ کوئی فرد ہے جو کہ چاکو سے خواتین محملہ کر رہا ہے تو اس وقت انسٹیکٹ آپ کے ذہن میں یہی فیلنگ ہے کہ وہی فرد ہو سکتا ہے یا آپ بلکل آپ کو نہیں اس وقت تو بلکل سنی بھی تو ہوں گے آپ نے کہاں ہاں ہاں اس وقت یہ تھا کہ ہم نیوز بغیرہ سنتے تھے تو وہ ہف و حراس تو آر ریڈی تھا مارشنے میں اور ہواتین میں زیادہ تھا کیونکہ وہ کارگل کی ہواتین کو کر رہا تھا اب معاملہ حص سے بڑھ گیا تھا ہواتین کے زب کا بندھن بھی ٹوٹ رہا تھا معاملہ پنجاب اسمبلی میں بھی اٹھایا گیا پولیس و کھوکلے دعووں کے سوا کچھ نہ کر سکی لیکن اسی دوران ایک باہمت لڑکی نے قانون نافذ کرنے والے ادارے کا کام آسان کر دیا جسو تم اس گھر کے سامنے موجود ہیں جن کی بہادر بیٹی کی وجہ سے آج وہ جنونی شخص صلافوں کے پیچھے ہے اس وقت میرے ساتھ سمرہ ازاق کے والد رزاق صاحب اور ان کے بھائی عتیق موجود ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کیسے پیش آیا یہ واقعہ اور کیسے اب کی بار جنونی شخص کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑا آئیے دکھاتے ہیں آپ کو جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سمرہ ازاق جو کے ہیرو ہیں آج کی اپیسوڈ کی جن کی وجہ سے پورے پاکستان کو فخر ہے اور آول پنڈی کا یہ علاقہ ان کی وجہ سے محفوظ ہوا ہے ان سے بات کرتے ہیں اور یہ ابھی بھی زخمی ہیں ریسٹ پہ ہیں لیکن ان کے ماسٹر کے ایکزامز بھی ہو رہے تھے ایکزامز بھی نہیں یہ دے پائیں اس سارے چیز کی وجہ سے لیکن ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ اس وقت ہوا کیا تھا السلام علیکم سمرہ پہلے تو آپ کی بہادری قوم سلوٹ کرتے ہیں بلکہ پورا پاکستان سلوٹ کرتا ہے جب یہ سب کچھ ہوا تو آپ کو اس طرح کا آئیڈیا تھا کہ پہلے سے کیوں بھی اس علاقے میں ایسی جیزیں ہو رہی تھیں سنا تو بہت تھا بہت سے کیسے تھے میری ایک بیس فرینڈ ہے اس کی سسٹر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا تو اس کو کہتے ہیں سنیں بہت ہے واقعے دیکھیں بھی یہ کافی جاننے والے تھے جن کے ساتھ یہ اس نے ان پر اٹیک کی ہے سمرہ رزاق کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جنونی شخص اس پر بھی حملہ کر سکتا ہے اور وہ بھی اس وقت جب وہ اپنے گھر کے بلکل باہر تھی جب آپ پانی کی بوتر لینے جیسے آپ کے بھائی تیک نے بتایا کہ آپ گئیں تو اس وقت آپ کو کیا لگا اور اس وقت ہوا کیا تھا وہ ساری سیچوشن بتائیں وہ ایسے تھا کہ میں ایم ایس ای کر رہی ہوں تو میری کلاسیز ہو رہی تھی تو وہ سنڈے تھے ویسے میری مدر میرے ساتھ جاتی ہیں تو اس دن یہاں پہ شادی تھی مدر کہہ رہی تھی انہوں نے انوائٹ کیا تو میں نے وہاں جانا ہے تو چھوٹے بھائی کو میں نے بولا تو وہ مجھے لے کے بھی گیا تھا اور چھوڑ کے بھی آیا تو کافی اچھے طریقے ہم لوگ ہستے کھیلتے بین بھائی گئیں ہستے کھیلتے واپس آئیں تو تقریباً ساتھ ساڑھے سات بجے میں گھر پونچ تو گھر پونچ کے سب سے پہلے میں نے ڈریس چینج کیا موہت دویا تو پھر میں نے بڑی سسٹر کو بولا تھا میرے لئے چاول پکا کے رکھنا تو اس نے مجھے پلیٹ بھر کے دی تو بس میں چاول کھا رہی تھی تو بھائی نے بیل دی بھائی پانی کی بہتل باہر رکھ کر چلا گیا سمرہ وہ بوتل اٹھانے گھر کے دروازے پر پہنچی تو چھرا گروپ کا جنونی شخص باہر گات لگائے کھڑا تھا میں باہر گئی تو جب میں نے لاک کھولا تو وہ لڑکا میرے پاس بھزر کے گیا تو اس نے سر نیچے کیا اس نے کوئی میری طرف دیکھا نہیں کوئی اس طرح کا یعنی اس نے مجھے نکلیو دیا جس سے مجھے ڈاؤٹ ہوتا کہ تھوڑا سا گڑ بڑھے تو میں کچھ اپنے آپ کو سیف کرتی یا نہیں تو میں دروازہ کھول کے بس دو قدم میں چال کے آگے گئی میں نے بوتل اٹھائی جو ہی میں بوتل اٹھا کہ موڑی وہ میرے سامنے کھڑا تھا سامنے کھڑا ہوا تھا میرے دوست آپ کو آئیڈیا ہو گئے تھے کہ یہ وہی ہے نہیں کیونکہ اس کے ہاتھ خالی تھے جس رہا کہ اس کو وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا ہاتھ پکڑ کے میرا مروب مار تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اس طرح پھر میں نے اسے ٹانگ ماری پھر میں نے مکہ مارا یعنی اپنی طرف سے میں نے فل ایفٹ کیا تو تب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا تو جب میں نے اس کو دیکھا کہ اس کا زور مجھ پہ زیادہ پڑھ رہا ہے تو پھر میں نے اپنی مدر کو آواز دی میں نے کہا امی ایک لڑکا مجھے مار رہا ہے تو امی نے اوپر سے امی کہتی یہ کون لڑکا ہے جو میری بیٹی کو مار گیا ہے تو بس اس نے جب دیکھا تو میں نے بھی امی کے آواز والی سیٹ پہ تھوڑا سو یوں مو اوپر کیا کس طرح نکالا کہاں سے نکالا بس فوراں اس نے مجھ پہ اٹیک کیا اس کے باوجود بھی کہ اس کو کہتے ہیں میں ڈگمگائی نہیں بلیڈ میرا ایسے نکرا تھا جیسے ہمارا کسی نے کھول دیا ہو تو بس مان نہیں نکلا تو اتنے میں امی ایت ہوتا وہ مجھے پھر جھٹکا دیکھ ایسے دکھا دیکھے وہ مجھے بھاگ گیا پکڑا ہوا تھا چھوڑنا نہیں تھا مینے اسے پھر بھی بس یہ کہ وہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہوگی تھی تو جو جو بلیڈنگ ہوتی جاری تھی ویکنس ہوتے مجھے گبرار چک کر آنا شروع ہو گئے اس لڑکی کی ماں اور بہن بھی موقع پر پہنچ گئیں اور پھر اس کے بعد مچ گیا شور اور پکڑے جانے کے خوف سے جنونی شخص نے لگا دی دور وہ اس طرف نیچے بھاگا ہے بھاگا ہے جب اس نے آگے دیکھا ہے کہ آگے تو کافی کھلا ایریہ ہے تو وہ اس طرف پھر چڑھ گے تو اوپر نکل گیا اس طرف یعنی میں دکھا دوں کہ یہ آپ اگر دیکھیں گے تو نیچے گہرا ایک پلوٹ بنا ہوا ہے تو اس میں پہلے وہ اس طرف گیا لیکن کیونکہ ادھر جائے گا تو وہ صاف نزل آ جائے گا تو اس نے سوچا کہ یہاں سے جائے گا تو پکڑا جائے گا تو اس لئے واپس ہی طرح آیا اور پھر یہاں سے اوپر سے جاتا ہوا وہ گلیوں میں گھوم ہو گیا اگرچہ وہ شخص موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس بہادر لڑکی کے بیان پر اور اس کی مدد سے پولیس ملزم کا خاکہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئی جس کے بعد پولیس کے سرچ آپریشن میں تیزی دیکھنے میں آئی یہ خاکہ ٹی وی چینلز پر بھی دکھایا گیا اور آخر کار یہ جنونی شخص پکڑا گیا لیکن کون ہے یہ جنونی اور کیوں خواتین پر کرتا تھا خنجروں سے حملے پولیس کی تفتیش کے بعد ملزم نے کیا ایک سنسنی خیز انکشاہ اور تو اسے سمجھے نفرت ہو گئی تھی ایک دن بچھوڑیاں تیار کر آکے لائیا تو یہ تو سمپلی یہ لگتا ہے کہ یہ کسی گینگ کا کام ہے جو اصل مجرم ہے وہ سامنے نہیں آتا وہ عورتوں کو اس لیے مارتا تھا کہ اسے نفرت تھی عورت ذات سے اس جلاد نے محبوبہ کی بے وفائی اور سوتیلی ماں کے ظلم کا بدلہ لیا معصوم خواتین سے پھوپیوں کے رویے نے اسے بنا دیا جنونی دوران تفتیش اگل دی ساری باتیں جب میں ایک سال کا تھا تو میری والدہ فورت ہو گئی جب تھوڑا سا بڑا ہوا لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ تمہاری پھوپو لوگوں نے اور لوگوں نے تمہاری والدہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ان کو ذہنی طور پر بریشان کرتے رہے اور تیری ماں بھی ہمارے ساتھ بہت برا کرتی رہی تو کچھ اس چیز جو چینج نہیں تھی میرے ذہن میں آئی ملزم محمد علی کے مطابق اس کے گھر میں ناروہ سلوک کا سامنا رہا جس کی وجہ سے اسے عورتوں سے نفرت ہو گئی مبینہ ملزم کے مطابق وہ مغرب کے بعد گھر سے نکلتا تھا اور راستے میں اکیلی نظر آنے والی ہر خاتون پر حملہ کرتا ملزم محمد علی کے مطابق ایک گھنٹے میں تین خواتین کو زخمی کیا ملزم نے بتایا کہ فروری میں پہلی واردات کے بعد کا ہوتا چلا گیا چار ماہ بعد واپس آ کر پھر سے گناہوں نے عمل کا آغاز کر دیا پولیس کے مطابق ملزم نے مورگا اور کوٹھا کرا کے علاقے میں چودہ خواتین کو چھنیاں مار کر زخمی اور ایک نرس کو قتل کرنے کا اعتراف کیا اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو آن ائر کرتے ایک اور حیران کن انکشاف ہوا کچھ عجیب و غریب خبریں سامنے آنے لگی کہ پولیس سے اپنی جھوٹی کارکردگی کا ڈراما رچایا ہے اور پکڑا گیا شخص چھرہ گروپ کا وہ جنونی ہے ہی نہیں جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے آپ کو خطرہ ٹال کیا یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین نکلتے بعد گبراتی لیکن اس کے لئے کوئی ایسے کوئی عملی اقدامات نہیں کیا کہ شاید کبھی تھوڑی دن کے لئے وہ رک جائے اور تھوڑی دن کے بعد پھر یہ ہو جائے تو حکومت کے درف سے کوئی ایسی جس سامنے نیاری سے پتا چلے کہ یہ رک گیا ہے مکمل طور پر لوگ خواتین ابھی بھی شام کے بعد باہر جاتے خبراتی ہیں اور خوزل رہا ہے گورمنٹ نے یہ کیا کہ اس کو پکڑا دو ہے می بھی وہ فیک ہے یا وہ ایکچوال بند ہے کیونکہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ آپ ایک چیز کو جو ایک ایشو نکل کے آتا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے کچھ چیزیں فیک بھی کرنے کے ایک تو کرمینل سامنے آئے تھے جن کو پکڑا گیا ہے اس ایشو میں لیکن بہت لوگوں کہنا ہے کہ وہ صرف کیس دبانے کے لئے اپنا کیس دبانے کے لئے انہوں نے یہ پولیس نے جو ہے وہ ایفرٹ کیا لیکن ابھی تک جو اصل مجرم ہے وہ سامنے نہیں آ سکا یا واقعی محمد علی اسلی ملزم نہیں ہے اگر ایسا ہے تو پھر خاکہ کیسے تیار ہوا کیسے ہوئی شناک پرے کیسے پولیس کو یقین ہے کہ یہ وہی جنونی شخص ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی بے گناہ کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے صحافتی اصولوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے تحقیق ضروری تھی ذرا پروگرام کا یہ اگلا حصہ غور سے دیکھئے اور سنیے گا سب سے پہلے تو میں جو وکٹمز ہیں ان کے والدین اور گھر والو کے غم میں برابر کشش شریک ہوں دوسرا جہاں تک علی کا تعلق ہے وہ بلکل بے گناہ ہے یہ سر جون سے مختلف آسپیٹلز میں ایڈمیٹ رہا ہے یہ پتے کا مریض رہا ہے یہ اٹک اسپتار ریفانیری لیمٹیڈ میں جون کو ایڈمیٹ رہا ہے اس کو جون کی پرابلم تھی تو پھر اس کے بعد وہ وہاں سے اس کی تشخیص ہوئی تو اس کے بعد یہ فوجی فاؤنڈیشن میں اس نے انیس سات دوزار سولہ کو چیک کر آیا برگیڈیر ریٹائیڈ اورنگزیب صاحب کو دو تاریخ کو آپریشن ہوتا ہے پتے کا تین تاریخ کو یہ ڈسچارج ہو کے گھر جاتا ہے سات کو یہ ایک وکوہ ہوتا ہے جس میں انم ناز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ایرم شہزادی زخمی ہوتی ہے آپریشن کے تین دن کے بعد کا وکوہ ہے ہسپتال سے گھر پہنچنے کے چار دن بعد جب ابھی آپریشن کے زخم تازہ تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اتنی تیزی کے ساتھ خونی واردات کرے اور فرار ہو جائے ایسے اور بہت سارے دلائل بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے والد کی طرف سے اور نانا کی طرف سے جو پولیس یہ ریپورٹ دے رہی ہے کہ اس کی والدہ تشدد کرتی رہی ہے یہ والدہ کے پاس رہا ہے اور کوئی اس طرح کی سینکڑو اس کے گاؤں کے لوگ گوائی دینے کے لیے آئے ہوئے تھے پولیس کوٹ میں کہ یہ اس کا یعنی یہ ایک شریف بچہ تھا اس کا ایسا کوئی اس نے کبھی اقدام نہیں کیا اور جہاں تک والدہ کا تعلق ہے والدہ تو میری ملاقات میں یہ والدہ کو یاد کر رہا تھا کہ اب میں نے رائی کے بعد یہ ایک ویٹل کے بعد میں نے اپنی والدہ کے پاس رہنا ہے میں نے ادھر نانا کے پاس نہیں رہنا ہے تو جہاں تک ایک اور پولیس نے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ یہ محبت میں ناکامی ہے تو یہ کامن سنس کی بات ہے اگر محبت میں ناکامی ہوئی ہے تو کیوں نہیں اس بے وفا کو اس نے کوئی نقصان پنچایا کیوں نہیں اس نے ساری زندگی گاؤں میں گزاری وہاں کسی کو نقصان اس نے پنچایا یہ تو ایک شریف بچہ انیس سالس کی ایج ہے تو یہ اتنا بڑا چھے منت سے اس طرح کے وقوعے ہو رہی ہیں تو یہ تو سمپلی یہ لگتا ہے کہ یہ کسی گینگ کا کام ہے اور ایک گھوں کا بچہ اتنے ورداتیں کر سکتا ہے انی دلائل کی بنیاد پر محمد علی کے ورسہ رشتہ داروں اور اہل علاقہ نے کیا احتجاد اور پولیس کی کاروائی کو قرار دیا جھوٹ کا پلندہ میڈیا پر بھی کچھ ایسی ہی خبریں گردش کرنے لگیں راول پٹنے کی علاقے مرگاہ میں خواتین کو تیز دھار آلے سے زخمی کرنے کی ورداتوں نے شہر میں خوف و آراز پھیلا دیا وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم دے ڈالا پولیس نے جان چھڑانے کے لیے ایک محمد علی نامی نوجوان کو پکڑ کر مرگزی کردار بنا دیا جو اسی روز اسپتال سے آپریشن کے بعد ٹانکیں کھلوا کر گھر پہنچا تھا اہل محلہ کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ اور بے قصور ہے اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے بلکر نانصافی پہ ہوا ہے وہ آپریٹڈ تھا دو تاریخ اس کا آپریشن ہوا تھا اور ایک بندہ جو زخمی ہو خود کٹا ہو وہ کسی کو کیا کٹے گا محلے کی خواتین کا کہنا ہے کہ وزیرالہ پنجاب اور وزیر داخلہ چودری نسار علی خان خود اپنی نگرانی میں شفاف ان کو عریق کروائیں وزیرالہ پنجاب صاحب سے میری اپیل ہے کہ آپ خادمیں آلہ ہیں آپ مہو بہنوں کے سروبے ہاتھ رکھتے ہیں اس وقت آکے ہمارے سروبے ہاتھ رکھیں ایک شریف بچہ سا ہے اپریشن نیاز مجھے پسا چلا آلے ان کو پوچھنے نہیں گئے تو پولیس آلے نے پکڑ کے لیا گئے یہ جرم ہے علاقے کی خواتین کے مطابق خوف وراث بدستور قیم ہے کیونکہ اصل مرزم ابھی بھی گرفتار نہیں ہوئے کوئی بھی خواتین مغرب کے بعد نہیں باہر نکل سکتی کیونکہ اصل مجرم جو ہیں وہ باہر ہیں اور جو بے قصور ہے وہ اندر ہیں مرزم کے نانا کا کہنا ہے کہ خاتمی آلہ پنجاب میاں شعباز شریف کی جانب سے دیکھے کہ خط نے بہت حسنا پڑھایا ہے اب ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا ہمیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے پاس ہمیں لیٹر پونٹ گیا ہے آپ کے ساتھ انصاف ہوگا اس کیس کی نئے سیرے سے تفتیش ضروری ہے کیونکہ بہت سارے سوال جواب طلب ہیں پچھلی تفتیش میں بہت سارے شکوک و شبہات موجود ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ محمد علی پر دباؤ ڈال کر اس سے اقرار جرم کروایا گیا یہ کیا پاسیبل ہو سکتا ہے کہ ایک مریض جس کا آپریشن ہوا ہوا ہے یہ سر آپریشن چھے انجز تک کا ہوتا ہے تو اس کے یہ دس پندرہ دن بندہ اٹھ نہیں سکتا تو اس میں وہ بندہ بیزی سٹریٹ پہ آ کے اٹیک کر رہا ہے اور باغ بھی رہا ہے سر انکشاف کی ٹیم کے سامنے ایک اور حیران کن انکشاف ہوا کہ خاکے کی مدد سے موینہ ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ پہلے محمد علی کو پکڑا گیا اور پھر اس کا خاکہ بنایا گیا سر نا تاریخ کو اس کو گرفتار کیا گیا اور دس تاریخ کو اس کے خاکے شاہر ہو گیا سر پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ایف آئی آر تمام سائلنٹ ہیں کہ نہ تو نومنیٹیڈ ہے نہ کسی نے شناکت اس کی بتائی ہے کہ کس علیے میں تھا سر جو شناکت پریڈ پولیس کہہ رہی ہے شناکت میرے نالج کے مطابق کسی نے اس کو نہیں پہچانا اور اگر پولیس نے شناکت پریڈ کی بھی ہے تو اس میں دیکھنا پڑے گا کیا انہوں نے شناکت پریڈ کے رول کو فالو کیا ہے یہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک ملزم کو آپ لے جا کر اس کو اکیلا جب پیش کریں کسی وکٹم کے سامنے اور کہیں گے یہ آپ کا وکٹم ہے تو اس نے تو کہنا ہی ہے یہ میرا ہے تو اس میں یہ طریقہ کار نہیں ہے اگر کسی طریقہ کار کو فالو نہیں کیا گیا اور اگر واقعی محمد علی وہ شخص نہیں ہے جو خواتین پر حملے کرتا تھا تو صورتحال مزید خطرناک ہے کیونکہ ادھر پولیس چین کی بانسری بجا رہی ہے اور ادھر اصلی ملزم موقع کی تاک میں ہوگا اور کسی بھی وقت کسی بھی خاتون کو نشانہ بنا ڈالے گا انکشاف کی ٹیم نے اس انکشاف پر جب پولیس سے رابطہ کیا تو جونئر سے سینئر پولیس افسران تک کوئی بھی موقف دینے کو تیار نہ ہوا تو کیا پولیس کا موقف نہ دینا اس شک کو تقویت نہیں دے رہا کہ دال میں کشتو کالا ہے یا پھر شاید پوری دال ہی کالی ہے تحقیق میں جو کچھ سامنے آیا ٹیم انکشاف نے سب آپ کے سامنے رکھ دیا اگلی ذمہ داری پولیس کی ہے اسی کے ساتھ مکرم کلیم اور ٹیم انکشاف کو دیجئے اجازت اللہ نگوان لیکن دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا اگلا انکشاف